موسیقی 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 الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ رکھ کر ہمیشہ ساتھ انہیں مہتبر کیا رکھ کر ہمیشہ ساتھ انہیں مہتبر کیا صدیق کو نبی نے افضل بشر کیا رکھ کر ہمیشہ ساتھ انہیں مہتبر کیا صدیق کو نبی نے افضل بشر کیا شانوں پہ لے کے سرورِ عالم کو اے عدیق شانوں پہ لے کے سرورِ عالم کو اے عدیق ہے راں خرد ہے تو نے کیسا سفر کیا پہلو میں دے کے جگہ یارِ بار کو پہلو میں اپنے دے کے جگہ یارِ غار کو ابنِ ابی کوہافہ کو رش کے نظر کیا ابنِ ابی کوہافہ کو رش کے نظر کیا بیٹی ہے عقدِ صاحبِ کوسر میں آپ کی بیٹی ہے عقدِ صاحبِ کوسر میں آپ کی رتبہ خدا نے یوں آپ کا مفتخر کیا ظاہرِ حیات میں ہی امامت کے ازن سے ظاہرِ حیات میں ہی امامت کے ازن سے شاہِ امم نے آپ کو مختدر کیا ظاہرِ حیات میں ہی امامت کے ازن سے شاہِ امم نے آپ کو مختدر کیا اور وہ لوگ ہی ہیں اصل میں اس شاہ کے مرتضی ظکر آپ کا جنہوں نے شاموں سہن کیا منظر بروزِ حش ہوا باریابِ خُلد جب اس نے ذکرِ یارِ نبی سر بسر کیا حمد اور صلاح کے بعد آج کی یہ عظیم الشان فکری اور اعتقادی محفلِ پاک سلطان الغزراء امام الاتقیاء خیرُ حاضحِ الامّة افضلُ حاضحِ الامّة حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اس محفلِ پاک میں آنے والا ہر عاشقِ رسول میمانِ خصوصی ہے محفلِ پاک کی زینت مختدر علماءِ کرام خصوصیت کے ساتھ مخلص عالمِ دین علاقہ حاضح کی رونت حضرت اللہ عنہ حافظ عدنان صاحب عدنان الشرف صاحب مجددی جملہ جتنے بھی علماءِ کرام ہیں اور اس شاقانِ رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ آپ کا آنا اور اس میں پھر میں حصہ لینا سبوت فرمائے بلا تاخیر میں اپنے چند اہم مارکوزات سے آپ کے ذہنوں کے دروازوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں میں اس جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں جس میں سید آرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْوْوزِنَا ایمانُ عَبِي بَقْرٍ بِا ایمانِ الْعَالَمِينَ لَرَدَحَا فرمایا اگر ساری کائنات کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں اکیرے ایبو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے سمجھ رہے لَوْوزِنَا ایمانُ عَبِي بَقْرٍ بِا ایمانِ الْعَالَمِينَ لَرَدَحَا فرمایا کہ دو پلے لیے جائیں ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ساری کائنات کا ایمان رکھ دیا جائے ابو بکر کا ایمان پھر بھی سبتے بھائی کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر مصطفہ کے ہم سفر مصطفہ کے ہم سفر شاہنِ صدی کے اپر میں زوب کے لیے یہ بات کلہا تھا میں بات آگے بڑھانا چاہتا امامِ اہلِ سنت عاشقوں کے امام امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے بہت سارے نبی کائنات میں بھیجے یک امام دیگر اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے ہیں کسی کو کسی علاقے کے لیے کسی کو کسی مملکت کے لیے اور کسی کو مخصوص جدہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے لیکن اپنے معروف کو جب نبوکت کا طاق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے یہ اعلان مطلب فرمایا ہے کہ ہم نے ارسل دو ان الخل کے کافا ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا اس پر ایک جملہ کہنے لگا بات سمجھا کر ایک جملہ کہنا چاہتا وہ بات یہ ہے اللہ نے سارے نبیوں کو کائنات میں نبوت کا طاق پینا کر دنیا میں بھیجا ہے لیکن سب کو ساری کائنات کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مختلف حصوں میں مختلف جبوں کو تقسیم کر کے اس منقسم جدہ کے لیے اس نبی کو بھیجا ہے لیکن اپنے نبی کی بائیہ فرمایا ارسل دو الان خل کے کافہ اپنے معروف کو اپنے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اپنی بات جو سنجھانا چاہتا وہ یہ ہے جب اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اب جب رسول نے اس دنیا سے ساہی پردک کرنا تھا تو اس رسول کے لیے ایسا وزیر عاظم بھی چاہیے تھا کہ ساری کائنات کو سوال سکتا ہے جس طرح رسول کائنات ساری کائنات کے لیے رسول مطلق ہے اسی طرح ابو وکر صدیق ساری کائنات کے لیے رسول اللہ کا وزیر عاظم مطلق ہے مطلق وزیر عاظم ہے حضرت ابو وکر صدیق ساری کائنات کے لیے مطلق وزیر عاظم ہے اب میں اس پر قرآن کی چند آیات بطور شواہد ذکر کرنا چاہتا کیونکہ یہ بات بیس بنا کر اس حدیث کو سٹیک پر اس حدیث کو ذکر لاتا ہے میں یہاں تفصیلہ نہیں لیکن اتنا جمعہ ضرور کہوں گا سیگر عالم نے ارشاد فرمایا اِنی تارکن فیقم السقلین اگر میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے دے رہا اگر تم اسے مضلوطی سے پکڑو لن تدلو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگی کتاب اللہ ویتردی ایک اللہ کا کنام ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور میری آل کو مضبوطی سے پکڑو میں سوال کرنا چاہتا اللہ کے معبوب نے پہلے کتاب اللہ کا ذکر فرمایا پہلے آل کا ذکر نہیں کیا پہلے کتاب اللہ کا ذکر فرمایا بعد میں آل کا ذکر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا اسے آلِ مصطفی سمجھ میں آنا آئی لیکن جو آلِ مصطفی کو پکڑے گا کتاب اللہ کو نہیں پکڑے گا آدمی اس کے لیے قبول نہیں ہے اچھا آپ میں باقی یہ کہنا نے باقی اہلِ سنت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کو اور اہلِ بیعتِ رسول اللہ کو یک جا لے کر چلتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے جو امام محمد رضا کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو مجدد پاک کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو داتا علی حجوری کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو غوش آزم کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو نظام الدین اوری آتا ہے ان کا عقیدہ ہے جو امام آزم کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو امام مخاری کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو حضرت امام مسلم کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو تامین کا امام حضرت شہاب الدین زہری کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو عبداللہ بن حمر کا ہے ان کا عقیدہ ہے جو امیر محمدین فر حدیث ابو حراہ کا ہے ان کا قیرہ ہے جو شیر خدا متضا مولا بھی کا بران شیرہ اب کتاب اللہ دو چار باتیں ہنس کروں گا وقت دو کم ہے میں نے دو باتیں ہنس کرنی ہیں ان دو باتوں کے لیے اتنی لمبی تمہید مجھے باننی پڑ گئی ایک میں نے اولیت پر باز کرنی اور دوسری میں نے فضیلت پر باز کرنی اولیت پر اور دوسری فضیلت پر وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو دونوں باتوں پر بہت کروں گا اگر وقت نے ساتھ نہ دیا تو ایک کو سہر حاصل ضرور ذکر کرو قرآن پاک سورہ الفاتح اگر وہ اقبال نے کہا ہے ہائے ناکامی کے متع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے ایسا سے زیاد جاتا رہا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو کاروان کاروان تو لکتے رہتے ہیں قوم مرتی مٹتی رہتی ہیں وہ اقبال نے کہا ہے کرناتا بھی دیکھا ہے میری آنکھ پونے ملے کہ تسکیر مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں مطلب یہ ہے کہ قوم مرتی رہتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کے قائد انہیں دوبارہ کھڑکا دیتے ہیں لیکن اگر بڑے بڑے لوگوں کے دلوں سے ایسا سے زیاد چلا جائے تو پھر کاروان دوبارہ ایک دیکھتے نہیں ہو یہ قرآن ہے جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر اترا ہے منزل علیہ الرسول ہے رسول اللہ کے سینے پر اترا ہے اس کو علیہ کامیم سے لے کر ونناس تک امت طاعت ہے کسے پڑے لیکن ہم نے سنا تو نانا لگا دیا ہم نے سنا سبحان اللہ کہہ دیا ہے ہم نے سنا ماشا اللہ کہہ دیا ہے لیکن ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہے تو بعض اوقات درد آلود ہے اور ہم نے اسے کھول کے پڑا نہیں ہے وہ جو مطا ہے ہمارے پاس وہ مطا بھی گیا ایسا سے زیاد ہے اب قرآن پاک کی سورہ الفاتح اور اس کی بتیسنی آئے سورہ الفاتح بائیس موپارہ اللہ کے بابوں علیہ السلام پر ناظر ہونے والی کتاب اللہ میں اللہ نے اپنے کلام سادق میں خود ارشاد دمائے سُمَّ اَوْ رَسْنَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ هَسْتَفَيْنَا مِنْ حِبَادِنَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمُ لِلْنَفْسِهِ وَمِنْ هُمْ مُقْتَسِبْ وَمِنْ هُمْ سَابِقُمْ بِالْخَیْرَاتِ فرمایا ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ کتاب کا وارش کیا ہے کتاب کا وارش کیا ہے عالم بنایا ہے کتاب کا وارش کیا ہے علماء کو اور تین طبقوں کو قرآن نے ذکر فرمایا فَمِنْ هُمْ ظَالِمُ لِلْنَفْسِهِ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یعنی اپنے علم پر عمل لے کر دوسرا گروہ فرمایا فَمِنْ هُمْ مُقْتَسِبْ فرمایا دوسرا وہ گروہ ہے جو علم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے علم پر عمل بھی کرتا ہے لیکن اس سے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں لیکن تیسرے گروہ کا قرآن نے ذکر فرمایا وَمِنْ هُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَا فرمایا تیسرا وہ گروہ ہے جو ہر اچھائی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہے میری طرف توجہ رکھئے گا میں زیادہ علمی بحث میں نہیں جاتا لیکن اپنا معافی ضمیر سمجھانے کے لیے مجھے قرآن و حدیث میں غوتہ ذن ضرور ہونا پڑے گا آپ توجہ رکھئے گا قرآن نے تین قسم کے علماء کا ذکر فرمایا وَمِنْ هُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ هُمْ مُخْتَصِدْ وَمِنْ هُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَا فرمایا یہ جو سبقت والا گروہ ہے یہ گروہ صحابہ ہے یہ جو سبقت والا گروہ ہے نیکی کے کام میں جو سبقت لے جانے والا ہے یہ گروہ صحابہ ہے سابِكُمْ بِالْخَيْرَا اچھائی میں یہ سبقت لے جانے والا ہے یہ سابِكُمْ بِالْخَيْرَات ہے یہ اچھائی میں آگے جانے والا ہے اب یہاں پر مفسرین نے یہ باس کی ہے کہ اگر سارے کے سارے صحابہ سابِكُمْ بِالْخَيْرَات ہیں آگے نکلنے والے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ میں اسبق کون ہے اور سبق کون ہے بس اللہ آپ کی سوال نہ کہہ رہیے کہ آپ کو سمجھ آئیے نہیں اسبق ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں آگے نکلنے والا اور سبباک ہوتا ہے سب سے زیادہ آگے نکلنے والا اسبق ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں آگے نکلنے والا اور سبباک ہوتا ہے سب سے آگے نکلنے والا قرآن تو کہہ رہا ہے تیسرا گروہ جو عزبت والا گروہ ہے جو علماء کا گروہ ہے جس کو کتاب کا اللہ نے وارض کیا ہے سابکم بلخیرات اس صحابہ کی ساری جماعت ہے جنہیں سابکم بلخیرات کا لازہ سارے صحابہ ہیں اب ان سارے صحابہ میں سارے سابکم بلخیرات تو ہیں لیکن ان سارے صحابہ میں سب پاک سب سے آگے نکلنے والا کون ہے اور یہ لیکھنا قرآن نے سابکم بلخیرات تو کہا لیکن اب ان سب میں آگے نکلنے والا کون ہے میں سمجھ رہا ہوں باز تھوڑی مشکل ہے لیکن آپ توجہ رکھئے گا انشاءاللہ میں آگے جا کر اسے آسان کروں گا آپ کا ذہن حاضر رہنا چاہیے آپ کے ذہنوں کا قبلہ میری گفتگوی ہونا چاہیے یہ بات سارے صحابہ صحابہ کمبل خیرات ہیں لیکن ان صحابہ میں سب سے آگے نکلنے والا صحابہ کون ہے میں دو حدیثیں ذکر کروں گا بس زیادہ نہیں آپ کی تبدو ہے ویسے ماں کا ہمارے حاضر ہوتا ہے ویسے ہمارے حاضر ہوتا ہے ویسے بھی کام جاتا باؤ علیہ رحمہ کا کلام ہو اور پیسوں کا پرچاک ہو قرآن و حدیث کی بات میں تھوڑا ہم کہا ہے اگر وہوڑ بن جائے گا مزا آتا میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں فقیعہ امت فقیعہ امت بارہ خلفہ راشدی حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ آٹھ سو اٹھالیس حدیثوں کا نام سفر اور حضر میں رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا صحابی بتیس میں انتقال کرنے والا فقیعہ امت صحابی موتیسید کی نگاہ موتیسید نے باز کرتے ہوئے ہی جملہ بھی کہا ہے وہ کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ تھے لاکھوں صحابہ تھے ایک لاکھ چوبی صلاح صحابہ تھے لیکن فقیعہ امت عبداللہ ابن مسود کیوں بنا ہے امت کا سب سے بنا فقیعہ امت اس لیے بنا ہے کہ مصطفی کا سب سے زیادہ عدم کرنے والا موسیقا موسیقا مصطفیٰ کا ہم سفر حبو بکر حبو بکر ہی غلی لگر لگر حبو بکر ہی حجز کو کوئی ڈر حبو بکر حبو بکر حبو بکر بق کے دامن میں تنی منجاش نہیں ہے اور میں اختصاراں آگے پڑھ رہا راوی کا تھوڑا سا تعریف کیا ہے اب میں یہ قرآن کے اس الفاظ اور اس رویہ کا کہ جہاں کہا سارے صحابہ کم بالخیرات ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سارے خیرات میں نیکی کے کام میں اللہ کی راہ میں مات دینے میں ایمان لانے میں سرکار کے حکم کی وجہ آخری میں آگے نکلنے والے ہیں لیکن ہم اب یہ تلاز کر رہے ہیں یہ آگے سارے نکلنے والے ہیں لیکن اس دور میں سن سے آگے پڑھیں سوال اللہ سوال اللہ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور اسماع رجال کے مہتسین کا اس پر اتفاق ہے السحابہ تو کل ہم عدول سارے کے سارے سے آبا عادل ہیں آپ میں روایت رکھ رہا ہوں حدیث کے جملے آپ کی رضا کر رہا ہوں آپ ذہن کو بالکل حاضر رکھیں کہ جملے دور رسالت میں آپ کے ہیں سمجھیں کہ آپ اس طرح بیٹے ہیں کہ درس سے حدیث مسجد نبوی میں ہو رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود اس کے نامی ہے کہتے ہیں کن تو کن تو اسلی فی المسجد کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ تصریف رہے ساتھ میں ابو بکر بھی سے ساتھ میں عمر بھی مسجد نبوی کا بات ہے رسول اللہ تصریف رہے ساتھ میں جارے دار جارے بزار بھی ہیں اور ساتھ میں وہ بھی ہے جس کی بابت نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا لَوْقَانَ نَبِي كِنْبَادِي لَقَانَ عُمَرْ بِنْخَطَابِ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا حالت عمر اور حالت ابو بکر تصریف لائے اب بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ رسول اللہ نے مجھے دیکھا میں نماز پڑھ رہا تھا وہ عدو اور اس حالت میں مجھے دیکھا کہ میں دعا کر رہا تھا عظیم صاحب یہ رسول فقیع امت آٹھ سو اٹھالیس حدیثوں کا راوی بتیس میں وثال کرنے والا صحابی ہے رسول مطلع قمرین فی عبانت سب قدر مرین میرے آتا امام احمد ازا نے اس حدیث کو سب باق بالخیر پر ذکر کیا میں نے جو تین گروہ ذکر کیے قرآن کی آیت میں سابکم بالخیرات تو سارے صحابہ ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سابکم بالخیرات میں اس سابکم بالخیرات کی طور میں سب سے آگے نکلنے والا صحابی کون ہے سب سے آگے نکلنے والا صحابی کون ہے حضرت اللہ بن مسود کہتے ہیں میں مسجد میں نمات پڑھ رہا تھا فداخلہ رسول اللہ رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے آج حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ خوادہ یعنی انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا وادو میں دعا مانگ رہا تھا رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاعت فرمایا وہ تاریخی جملہ تھا حضرت اللہ بن مسود کے لیے تاریخی جملہ تھا فرمایا من ارادہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کرے کہ ایسی قرآن ہو کہ اس کا قرآن تل تانر ہے اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسود وادی قرآن کرے یہ سرکار نے حضرت عبو بکر حضرت عمر کو کہا حضرت عبداللہ بن مسود نماز پڑھ رہے جب سرکار واپس اشیق لے گئے حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں فرجات ہو یا منزلی میں اپنے گھر واپس چلا گیا میں اپنے گھر چلا گیا فا عطانی ابو بکر میرے گھر حضرت عبداللہ بن مسود میرے گھر 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 عبداللہ بن مسود ابو بکر نے مجھے وہ بات آ کر بتائی کہ جو بات سرکار نے میرے لیے فرمائی تھی ابو بکر نے مجھے وہ بات آ کر بتائی جو سرکار نے میرے لیے فرمائی تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ترو تعلیٰ پڑھنے والی قیاد کرے عبداللہ بن مسعود والی قیاد کرے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اب بھائے گئے ابو وقر ان کے گھر چلے گئے جانے بار حضرت عبداللہ بن مسعود صدیق نے انہیں جا کر بتایا کہ سرکار نے آپ کے لئے یہ تاریخی جملے کہے ہیں اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے گھر ہیں سبح ماتانی عمر حضرت عمر بھی آگئے حضرت عمر جب آئے فواجدہ اباب بکر خار جن حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بات حضرت عمر عبداللہ بن مسعود کو بتانے کے لئے آئے تھے وہ بات پہلے ہی حضرت ابو بکر حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتا چکے تھے ایک تاریخی جملہ اس پر کہنا چاہتا ہوں جو میرا جملہ نہیں ہے امیر المومنی مطمئن ملعبائی خلیفہ دووں اور جس کی زمان پر اللہ نے حق جاری فرمایا جس کے لئے میرے نبی علیہ السلام نے احساب فرمایا اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا اب میں خلیفہ دووں کی زمان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صابقم بالخیرات کی دور میں سب پاک کون ہے سب سے آگے جانے والا کون ہے حضرت عبو بکر نے جب حضرت عمر نے حضرت عبو بکر کو اس حالت میں لیکھا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ بولا فرمایا انکا لسپاکم بالخیرات فرمایا ابو بکر تو تو سب سے آگے نکلنے والا اگری بات کر کے میں بات واپس آرہا دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ کے جب بنی سادہ کے گھر میں اس بات پر میٹنگ چل رہی تھی سرکار کے ویسال جائی کے بعد جب میٹنگ چل رہی تھی خلیفہ کس کو بنایا جائے تو ادھر بھی امیر المومنین مطمئن ملروائین حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا جس جملہ پر انسار نے بھی مہادرین نے بھی اتفاق کیا اس کے بعد خلیفہ حضرت عبو بکر کو تسلیم کر لیا آپ کو جملہ کہنے لگا حضرت سجنہ عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اس وقت جب سرکار کے ویسال زاہری کے بعد ایک میٹنگ چل رہی تھی انسار یہ کہہ رہے تھے ہمارا بنتا ہوتا چاہتے مہادرین یہ کہہ رہے تھے ہمارا بنتا ہوتا چاہتے اب جب یہ میٹنگ چل رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے یا معاشرہ انسار یا معاشرہ مسلمین فرمایا اوہ انسار کے درو اوہ مسلمانوں کے درو اوہ انہا اوہل ناس بی امر رسول اللہ علیہ وسلم بادہو سانی اس نینے ابو بکر اس شدید اس سباق المبین جملہ آپ سمجھئے اب عبارت کی وزارت کر رہا ہے حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کا جس پر سے آبا بھی ساکت ہو گئے اس کے بعد سب نے سرخم تصدیر اس بات کو مان لیا جملہ کیا تھا فرمایا اوہ انسار کے درو اوہ مسلمانوں کے درو ہمارے نزدی تمام کائنات میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق جو اولیت کا مستحق ہے وہ ابو بکر ستید ہے کیونکہ قرآن نے انہیں سانی اس نین کا ہے رسول اللہ کا دوسرا کا ہے نبوت مصطفیٰ کا بارس کا آئے ہے ابو بکر وہ ابو بکر ہے السفاق المبین وہ بارے توڑ پر سب سے آگے نکلنے والا قرآن نے سورہ الواقعہ میں یہ آیت نمبر دس کیا رہا ہے السابقون السابقون اور سورہ توبہ کی آیت نمبر دس میں اللہ تبارک و تعالی نے شاہد کھایا وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَادِرِينَ بَلَدْسَا وَالَّذِينَ الْتَوَعُونَ حجرت کرنے کے معاملے میں رسول اللہ کے حکم کی بضا آبنی کرنے کے معاملے میں جس سخصیت کو اولیت حاصل ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا آپ وزید تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا اپنی بات تو آپ اس لارا یہ بات کہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق سب بات ہیں سب سے آگے ہیں اب اس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے صرف میں اب دفاع صحابہ پر قرآن کی وہ آیتیں ہیں لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا پھر قرآن پاک نے جن کو کہا ہے اولائے کا ہم المؤمنون حقا فرمایا حقیقی مومن جو ہے وہ صحابہ صورہ باقرہ میں اللہ نے ساتھ میں خیل آمانو بے مثل ما آمان تم بہی اگر وہ ایمان لاتے جس طرح صحابہ ایمان لائے صحابہ کے ایمان کو قرآن نے آئی لیل کہا ہے کہ ان کا ایمان سب سے پختا ہے قرآن نے ایک اور جگہ اشارت کہا ہے فرمایا کہ اللہ کا گروہ صحابہ کا گروہ ہے اور خبردار یہ جو صحابہ کا گروہ ہے یہی پڑا پانے والا گروہ ہے سورہ حضرات میں اللہ نے ساتھ پہایا قرآن اکہم الراشدون یہی ہدایت یافتہ لوگوں کی جبانت ہے میں قرآن کی آیتیں پوری نہ پڑھیں نہ وزار کی ہے صرف میں نے کہا ہے مومنون اکیتی مومنون وہ ہیں راشدون اکیتی ہدایت یافتہ بھی وہ ہیں اور ہم المفلحون اکیتی فلا یافتہ بھی وہ ہیں میں صرف ایک بات کے لیے اتنی تمہید پاندھ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ جن کو قرآن نے اکیتی مومن کہا ہے جن کو قرآن نے اکیتی فلا یافتہ کہا ہے جن کو قرآن نے اکیتی ہدایت یافتہ کہا ہے جن کو قرآن نے سابقون العبدون کہا ہے اس ساری جماعت میں سب سے پہلا سبقت لینے والا بھی ابو بکر ہے اس مومنوں کی جماعت میں سب سے پہلا مومن بھی ابو بکر ہے اس ساری جماعت میں سب سے پہلا عیمار لانے والا بھی ابو بکر ہے اس ساری جماعت میں سب سے پہلا ہدایت یافتہ بھی ہوگا کر صدیق میں اگلی با اختصار کے ساتھ مزید بڑھانا چاہتا ہوں سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم صحابی رسول اس کے راوی فرمایا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً خطیفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اشارت سمایا لیکن ہلکا سا خطبہ سوٹا سا خطبہ سرکار نے چھوٹا سا خطبہ اشارت سمایا فلم ما فرہ من خطبتہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر کارے ہو گئے تو سرکار نے اشارت سمایا فقالہ یا ابا بکر کم فختہ فرمایا ابو بکر کدر ہے کھڑ ہو جائے وہ خطبہ دے اتنی بات سمجھ آرہی ہے یہ جملہ بہو علیہ رحمہ کا بھی نہیں ہے بابا بلشاہ علیہ رحمہ کا بھی نہیں ہے بابا فرید کا بھی نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کا ہے فرمایا ابا بکر یا ابا بکر ابا بکر کم فختب فرمایا ابا بکر کھڑے ہو جاؤ اور اب تم خطبہ دو فقامہ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے فخاتبہ فقاصرہ دونن نبی Espus حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو آپ نے خطبہ دیا آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد خطبے کو فقاصرہ تھوڑا مختصر کیا دونن نبی ﷺ نبی ﷺ نے جتنا خطبہ دیا ایک نے اسے تھوڑا مختصر کیا جب خطبہ سے فارغ ہو گئے میں اس پر ایک بات ایک محدث کی ایک رائے ذکر کرنے کے بعد اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں اس پر حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نو سو کیانا ہی دیوی کا عظیم نامور گفت پانے والا محدث چاکتی ہوئی آنکھوں سے چوہتر مجمع سرطار کا دیدار کرنے والا محدث بسم عبدیس کی بات تراؤں جو چاکتے میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ ٹھیلی ہے لگتا ہے خکے میں نعرہ نمی ارام میں سبحان اللہ ضرور لوں فرمایا کہ حضرت ابو وقر کی بابت اللہ میں نے یہ جملہ کہا ہے وہ کہتے انہا با وقر کان اول خطیب الاللہ ورسولہی دعا الاللہ ورسولہی فرمایا ابو وقر اسلام کا وہ پہلا خطیب ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرح بلاتا اسلام کا پہلا خطیب علیت ابو وقر صدیق ہے جس نے اسلام کے لئے بلائیا میں بات کو ختم کرنے کے مرائل میں نے کہہ رہا سورہ از زمر چوبیسمہ پارہ آیت نمبر تین تیس فرمایا ایک وہ ذات کے جو صدق لے کر آئی اور ایک وہ دوسری ذات جس نے اس کی آگے سے تصدیق کی اور سرین کے بڑی کالات نے کہا اور اس کے بعد کہا جس نے ان کی تصدیق کی ابو وقر صدیق یہ مولا علی نے فرمایا فرمایا جو سچ لے کر آئے وہ مصطفیٰ ہے اور جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ تصدیق میں جملہ سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں آیت کی جانا تکثیر میں نہیں جانا تھا اتنی بات کروں گا تھوڑی مشکل ہے لیکن جب سمجھ جائے گی تو مذہب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مرسل ایک ہوتا ہے مرسل ایک ہوتی ہے رسالت اور ایک ہوتی ہے مرسل مرسل جو رسولوں کو بھیجنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات اسے مرسل ہے مرسل رسولوں کو بھیجنے والا اللہ کی ذات مرسل جس کو بھیجا گیا وہ رسول اللہ کی ذات مرسل اللہ کی ذات مرسل رسول اللہ کی ذات اور مرسل کو مرسل نے یعنی اپنے معبود کو جو رب نے دے کر بھیجا ہے اسے رسالت کہتے ہیں تین کی جو ہوگئے مرسل 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 اللہ مرسل رسول اللہ اور درمیان میں جو رسول اللہ لے کر آئے وہ رسالت ہے اور جن کی طرف لے کر آئے انہیں مرسل علیہ کہتے ہیں جن کی طرف لے کر آئے انہیں مرسل علیہ کہتے ہیں اب جملہ سمجھانا چاہتا ہو اللہ نے جب اپنے رسول کو رسالت دے کر بیٹھی ہے رسول اللہ نے جب اعلان نبوت سنا اعلان نبوت کیا ہے تو رسول اللہ کے اعلان نبوت پر جس سکسیت میں بغیر سوچے سمجھے بغیر خاندان سے مسورہ کیے بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کسی تردد کے سب سے پہلے کلمہ پڑا ہے اسے مرسل علیہ کا پہلا تتمہ دا جاتا ہے وہ بغیر صدیق رسول اللہ جو لے کر آئے رسالت کا سب سے پہلا مقر رسالت کا سب سے پہلا اقرار کرنے والا جو سکس ہے اسلام کا سب سے پہلا جو مسلمان ہے اسے بغیر صدیق آلہ کا میں جملے کے لئے بات کر آئے وہ جملہ یہ کہ مرسل نے مرسل کو جو رسالت دے کر وے دی ہے مرسل علیہ کی طرف وہ مرسل علیہ تو ساری کائنات ہے رسول اللہ کی امت ہے لیکن اس مرسل علیہ کا جو تتمہ ہے جو تختی ہے جو پہلی سکسیت ہے وہ بغیر صدیق ہے اب بات کو میں باندھے کے لئے حدیث ہزکر ہوں سید عالم نے ساتھ میا فرمایا ابو بکر کو چھوڑ دو ابو بکر نبروت مصطفیٰ کا تتمہ ہے تتمہ ہے ابو بکر کو اگر ہٹا دیا جائے اسلام سے اگر حضرت ابو بکر دی اللہ حرم ہو آپ کو ہٹا دیا جائے اگر اس مسجد کی دیوان کے نیچے سے بنیادوں کو ہٹا دیا جائے ہوا میں مسجد جیسے کھڑی نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر ابو بکر کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام بھی ہوا میں کھڑا دیا جائے اگری بار یہ والا موضوع ختم ہو رہا ہے آخری بار تذکر رہا ہے فرمایا قرآن پاک میں مسجد حضرت ابو بکر کو کہا ہے کہ رسول اللہ کی میران کی تصدیق کرنے والا مسجد کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق ہے اب میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے اب بھی نہ سمجھ بلانت کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے ولایت کا ولایت کا ولیوں میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے اور یہ بات نہ سمجھائے تو قرآن کی طرف رجوع کریں قرآن کہنا ہے وَمَنْ يُتْحِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ فَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْسِدِّقِينَ سُبْحَانَ اللَّهُ جسم الله اور اس کے رسول کی اطاق وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انام کیا اللہ نے انام کن پر کیا مِنَ النَّبِيِّينَ پہلا انام یافتہ تو بڑی جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے اور اس کے بعد دوسرا مرتبہ سدیقین کا ہے اور سدیقین میں ارستق السادقین سید المتقین جشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سدیقین میں جو سدیقین کا سردار ہے اسے ابو حکر سدیق کہا لاتا ہے یہ جمعہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت میں جو سب سے زیادہ افضلیت کا حق دار ہے کیونکہ سدیقین ولایت میں آلہ درجہ کی جماعت تو کہا لاتا ہے اس جماعت میں سب سے بڑا جو سدیق ہے امبیاء و رسول کے بعد اسے ابو حکر سدیق کہا لاتا ہے لہذا ولایت میں بھی سب سے زیادہ بڑا افضلیت کا پادشاہ بو حکر سدیق ہے بات ختم کر رہا دوسری طرح سید عالم علیہ السلام میں نے جو خطبہ میں حدیث پڑھی اس حدیث پر اپنی بات لے کر آیا سرکان شاہ بات مائے لائم بغیل فوق میں تھیہم ابو بکر این یا امہن غیر ہو فرمایا کسی قوم کو مناسب نہیں ہے جس میں ابو بکر ہو اور کوئی اور امامر کر آیا سبحان اللہ میں اپنے باپ کی بات کرتا دو ایک ہوئی ایک بھی سبحان اللہ نہ کہتا سبح خدا واپس سلجا بات مائے لائم بغیل قوم فیہم ابو بکر این یا امہن غیر ہو فرمایا کسی قوم کو مناسب نہیں ہے کسی جماعت کو مناسب نہیں ہے اگر یہ کہو کہ امت کو مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امامر کرے نا سمجھے تو میں ملالی قاری کو لکھا حضرت ملالی قاری میں اس پر ایک بات کہی ہے وہ کہتے فیہ دلیل علا انہو اقدر جمیع صحابہ فقد ثبت حالا ثبت استقاق الخلاقہ فرمایا جو یہ پتا چلا کہ ساری امت میں امامر کا مستحق ابو بکر ستی ہے وَدَلِيلٌ علا یہ دلیل ہے اس بات پر انہو افضل جمیع صحابہ اگر وہ امامر کا مستحق ہے تو لہذا وہ سب سے زیادہ سارے صحابہ میں افضلیت کا بھی مستحق ہے فقد ثبت حالا جب یہ بات ثابت ہو گئی قیدت ابو بکر سارے صحابہ میں افضل ہے اگر یہ بات ثابت ہو گئی ابو بکر سارے صحابہ میں افضل ہے تو فصابت استقاق الخلافہ تو پھر خلافت کا ابو بکر کا مستحق و انہو بھی ثابت ہو گیا ہے اب یہ جملہ بھی سمجھا دوں کہتے ہیں کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں یا پہلے ان کے اندر افضلیت کا حق تھا افضلیت کی امیت تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ابو بکر افضل پہلے تھا خلافت باز میں ملی گئی افضل ابو بکر پہلے تھا خلافت باز میں ملی گئی آخری بات ہے دو تین حدیث ہیں عربی میں اور میں بات ختم کر رہا ہوں اور امام بخاری کا موقع فاضح کر رہا ہے امام بخاری بخاری شریف میں اس حدیث کو احقو بالعمامہ آل الحض والعلم آل الحض والفض احقو بالعمامہ فرمایا اہل علم اور اہل فضیلت میں امامت کا مستحق کون ہے اس پر امام بخاری حدیث لے کر آئے آل الحض والے آل الحض والا وہ بندہ کہ جو ست سپن میں اس کا مثال ہوا تو جبید الفتر والے دن زور کے بعد اس کے رماض جنازہ دکھ کر قبر بنائی گئی کبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی جو گھر لے کر جاتے تھے جس بیمار کو مٹی پلاتے تو اسے شفاہ ہو جاتی تھی پھر اس کے بعد ان کے مزار کو وہ کر دیا گیا ہے بائے سے اس کا عیاطہ کر کے بیوار بنا دی گئی یہ جانیاں لگا دی گئیں اگر یہ بات بھی نہ سنجھے تو امام بخاری کے لیے فضیلتاً ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں ایک عظیم محدث کعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے کعبت اللہ کا تواف کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ان کو مو آگئی جب سو گئے سرکار ان کی خواب میں تصریف لے آئے تو سرکار نے کہا کب تک شاہی کی کتابیں پڑھتے رہو گے میری کتاب کا پڑھو گے سرکار نے فرمایا کب تک شاہی کی کتابیں پڑھتے رہو میری کتاب کب پڑھو گے تو انہوں نے خواب میں آس کیا رسول اللہ آپ بھی کونسی کتاب ہے سرکار نے شاہی تمہیں میری کتاب بخاری سرکار نے شاہی تمہیں میری کتاب بخاری ہے جامعہ سعی حضرت امام بخاری کی کتاب بخاری شریف اس کی ایک حدیث رز کرتا حضرت امام مصاش حریش کرامی مارن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وستد مرضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیل ہو گئے اور آپ کی مرض زیادہ شدت پکڑ گئی تو سرکار نے شاہی تمہایا مروع ابا بکر ایو سلی ابن ناز فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھ بخار اللہ فرمایا ابو بکر کو حکم دو یہ موقف میرا نہیں ہے یہ وہ سابین کے دور کے محددس امام بخاری کا موقف ہے جو کہہ رہا ہے کہ ابو بکر اور یہ باب لے کر آیا بخاری شریف میں اور اس بخاری کو سب مانتے ہیں بعد کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد بخاری یہ جملہ سرکار ساتھ میں مروع ابا بکر ایو سلی ابن ناز کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پورے مطر نہیں پڑھ رہا یہ جائے کہ مجھے آتا ہے لیکن میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ جب سرکار نے اسرار فرمایا اور سیدہ آئی شاہ پر سرکار نے ایک جملہ اشانت فَإِنَّا خُنَّا سَوَاحِمُ يُوسف فَفَاتَهُ الرَّسُولُ تو پھر ایک قاسد حضرت ابو بکر کی طرف پہ جا گیا اس قاسد نے جا کر کہا سرکار کہتے ہیں کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے مہار اللہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے تو پھر کیا ہوا صلی اللہ بن نازتی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے سرکار کی زہری آیات میں سرک ایک نہیں بلکہ سترہ نمازیں پڑھائی ہیں سترہ نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر شدیق نے چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی تین حدیثوں پر بات ختم کر رہا ہوں تو وہ تین حدیثیں بلکل ایک ایک لائن کی ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پڑھائے مَا فَاقَ عبو بکر بِقَسَرَتِ السَّلَاةِ وَسِّيَام فرمایا ابو بکر کو جو تمہارے اوپر خوطیت حاصل ہے نا یہ زیادہ روزے رکھنے یا زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں زیادہ روزے رکھنے یا زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ابو بکر کو امت پر فضیلت نہیں ہے وَلَاكِن بِشَيِّ الْبُقِّرَةِ فِي قَلْبِهِ بلکہ کوئی اور شایہ ہے کوئی اور شایہ ہے جو اللہ نے ابو بکر کے دل میں رکھی ہے کوئی اور شایہ ہے جو اللہ نے ابو بکر کے دل میں رکھی ہے آج دوسری حدیث یا تیسری حدیث کو اس لیے نہیں ذکر رہا کہ اللہ میں میرے پاس آگئے ہیں میں باق ختم کر رہا ہوں اس جملے پر کہ میرات کی شب رسول اللہ کے بستر پر مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے آرام فرمایا ہے بستر نبوت پر استعراض کرنے والے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے بستر نبوت پر آرام فرمایا آپ کی فضیلت میں بہت ساری باتیں کہی آتی ہیں حد تاکہ مولا کائنات شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی باوت ہمارا مقرر یہ جملہ بھی بولتا ہے کہ جب بھتوں کو گرانے کی باری آئی تو حضرت مولا علی کو سرکار نے اپنے نبوت والے کندوں پر پٹھایا کہا علی تم بھتوں کو گراؤ کہا علی تم بھتوں کو گراؤ یہ جملہ تو مقرر بیان کرتا ہے میں سلام کرتا ہوں کہ شان مولا کائنات کو بیان کرتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی انعبادت ہو ہم بھی عبادت کرنا ہے مولا علی کا ذکر علی انعبادت ہو فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے لیکن یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ جملہ آپ کہتے ہیں آت بھتوں کو گیانے کی تاریخ میں نبوت کے قدوں پر پوری کی پوری علی پر پیٹھی ہے میں نے کہا پھر یہ جنت کی شب یہ بھی دیکھ رہے کہ نبوت ساری کی ساری صداقت کے کندوں پہ بیٹھی ہی جب رسول اللہ کو اس جنت کی شب ابو بکر گھار اس جورم نے لے گئے کئ陳ی ل ڈانج کی اور حضرت ابو بکر شدیق نے جب مجھائی دیکھی فرمایا سرکار آپ نہ جائیں آپ کا یار غار ابو بکر تو آپ کے ساتھ ہے فرمایا کہ میں یہ جملہ کہنا جاتا ہوں دعا رہا سنیوں کی نظر ہے یہ جملہ مولا کائنات بھی ہماری آنکھوں کی پتریوں پر ہیں لیکن سیدنا شدیق اکبر آپ بھی کائنات میں افضل حاضر امہ بعد نبی یہاں اور یہ رسول اللہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر کا آپ کا فتوہ ہے فرمایا حضرت ابو بکر سے ہم رسول اللہ کے دور میں سب سے افضل کہتے تھے فَيْسْمَوْزَارِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ رسول اللہ خود یہ بات سنتے تھے لیکن رسول اللہ نے کبھی ہکار نہیں فرمایا کہ ابو بکر افضل نہیں ہے فرمایا ابو بکر ہی افضل آپ جملہ دور آرہا ہو جمعہ دور آرہا ہو تطرار کر رہا ہو اور امام سیوتی کا یہ جملہ ساتھ ملا کر سمجھے امام سیوتی نے تاریخ الخلافہ میں یہ بات بھی کہی ہے مولا علی کو سامنے مٹھا کر فرمایا علی میں نے اللہ کی بارگاہ میں تین مرتبہ تمہاری خلافت کی عرض کی ہے لیکن ہر مرتبہ اللہ نے ابو بکر کا حکم اشان فرمایا ولیکن رشائی مکرہ کی قلبیں اور یہ جملہ بتوں کو گرانے کی باری آئی اس جملے کو پیرائے میں بیان کر رہے والا حدیث یہ جملہ تو اس امہت کو اور اس سام کو لیتا ہے دیکھو کہ بت گرانے کی باری آئی تو آج نبوفت کے کندوں پر غلائت پیٹھی ہے میں نے کہا حجرت کی سب بھی دیکھ رہے ساری کی ساری نبوفت صداقت کے کندوں پر پیٹھی اور آخری جملہ آخری جملہ ہے رسول اللہ کے بستر نبوفت پر جو سو گئے انہیں مولا علی کہتے ہیں اور رسول اللہ خود جس کی گود میں سو گئے اسے ابو بطر صدی کہتے ہیں موسیقی موسیقی